السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسٹار گرو یوٹیوب چینل دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ رمجیان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا کیسا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور اگر کوئی بند نصیب روزہ نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کو اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے ان سب کے بارے میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تو دوستو آپ مہربانی کر کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور آپ اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو سیر کر دیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو رمجیان کے مہینے میں اگر کوئی سخص بینہ کسی سرائی وجہ کے ایک دن کا بھی روزہ چھوڑ دیتا ہے یعنی جانبوز کا روزہ چھوڑ دے تو اب عمر بھر بھی روزہ رکھے تو اس ایک روزہ کی بھربائی وہ نہیں کر سکتا ہے دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمجیان کے ایک دن کا روزہ بغیر کسی سرائی وجہ کیم نہ رکھا تو زمانے بھر کی روزے بھی اس کی قضاء نہیں ہو سکتے دوستو اس کا حوالہ ہے صحیح بخاری شریف پیز نمبر ایک حدیث نمبر انیس چوتیس دوستو یعنی جو فجیلت رمجیان میں روزہ رکھنے کی ہے اس فجیلت کو آپ بعد میں نہیں پاسکتے ہو اس لئے دوستو ہرگیز گفلت کا سکار نہ ہو اور رمجیان کے مہینے میں ایک بھی روزے کو نہ چھوڑیں اب دوستو ان سب کے باوجود بھی اگر کوئی بندسی موزہ نہیں رکھتا ہے تو پھر کم سے کم اس کو اس مہینے میں یہ دس کام تو ضرور کرنے چاہیے نمبر ایک سب سے پہلی بات کی آپ پوری کوشش کریں کہ آپ رمجیان کے مہینے میں روزے رکھیں نمبر دو روزے داروں کو افتیاری کرواؤ کیونکہ افتیاری کروانے کا بھی بہت بڑا عجر ہے نمبر تین روزے دار کے سامنے کھانا پھینہ نہ کریں جیسے چائے بیڑی گھٹکا وغیرے نہ کھائیں نمبر چیار اگر آپ کو راستے میں روزے دار پیدل مل جائے تو آپ اس کو سواری پر چھوڑ دو نمبر پانچ آپ اپنے موبائل سے گانے والی رنگ ٹون کو ہٹا دو تاکہ اگر آپ کو روزے دار کول کرے تو اسے گانا نہ سن سکے اور اگر آپ ہمیشہ کیلئے ہٹا دیتے ہو تو یہ تو اور بھی زیادہ بہتر ہوگا نمبر چھے روزے دار سے زیادہ کام نہ لیں روزے دار کے ساتھ نرمی والا رویہ رکھیں نمبر سات روزے دار سے فالتو باتی و بے فدا مزاک نہ کریں نمبر آٹھ اگر آپ روزے دار کی عجت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عجت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا نمبر نو اللہ کی خوب عبادت کریں توبہ استقفار کریں اور پوری زکاة ادا کریں نمبر دس اللہ اور رسول کو منانے میں ماہ رمجان کو گزاریں تو دوستو آپ رمجان کے مہینے میں کم سے کم یہ دس کام تو ضرور کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمجان کے مہینے میں خوب عبادت کرنے کی توفیق دے آمین دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو دل سے لائک کر دیجئے اور آپ اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیر کر دیجئے اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل اسٹار گرو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور دوستو اس بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیے تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت سکریہ تو چلیے دوستو ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ موسیقی